ہلو پیارے بچوں پچھلے کلاسز میں ہم لوگوں نے چارزز کے بارے میں بہت سارا کانسپٹس ڈسکس کیا اور اس کے کچھ پرابلمز بھی ہم لوگوں نے کیا اسی پرابلمز کو ہم لوگ تھوڑا اور کنٹینیو کر رہے ہیں اور ایک پرابلم ہم لوگ لے رہے ہیں جو پچھلے ہی پرابلمز کا کنٹینیوٹی ہے کہ ہمارے پاس یہ دو کنڈکٹرز ہیں اور یہ الگ الگ ریڈیس کے ہیں یہ اے ہیں اور یہ بی ریڈیس کا ہے اور اس پر چارز کیوں این اور اس پر چارز کیوں ٹو ہے یہ سفیر ہے یہ سفیر ہے یہ سفیر ہے so these are conducting spheres اور پھر اس دونوں کو کانٹیکٹس میں لائے گیا اور پھر اسے سپریٹ کیا گیا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب اس پر کتنا چارز ہوگا اور اس پر کتنا چارز ہوگا اس کو ان لوگ کیسے بنائے میں نے ایک کانسپٹ بتایا تھا کہ کسی سفیر کے لیے جو پوٹینشل لکھتے ہیں وہ کتنا لکھتے ہیں سم کانسٹینٹ انٹو چارز بائی ریڈیس چارز بڑھانے سے پوٹینشل بڑھے گا اور ریڈیس بڑھانے سے پوٹینشل اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اے سے ب میں جو چارز کا ٹرانسپر ہوگا وہ اسی کنڈیشن میں ہوگا جب اے اور بی کا پوٹینشل ایکوال نہ ہو تو یہاں پر ایک چیز کیا ہے یہ دیکھو کہ اے کا پوٹینشل یہاں کتنا لکھتے ہیں ہم لوگ سی کیو ون اپون اے اور بی کا پوٹینشل کیا ہوگا سی کیو ٹو اپون بی تو یہاں پر ایک سرٹ آیا کیا کہ اگر کیو ون بائی اے برابر ہو جائے کیو ٹو بائی بی کے چارج بائی ریڈیس اور چارج بائی ریڈیس اگر برابر ہوگا then no transfer of charge کوئی transfer چارج کا نہیں ہونا جائے کیونکہ دونوں کے پوٹینشل سیم ہو جائے لیکن اگر یہاں پر کیو ون بائی اے اور کیو ٹو بائی بھی سیم نہیں ہے then there is a transfer of charge اسی عیصتی میں چارج کا transfer ہوگا ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ کیو ون بائی اے اور کیو ٹو بائی بھی سیم نہیں ہے so there is some transfer of charge اب جب چارج کا transfer ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں وی اے پرائیم کتنا ہو جائے گا c q1 پرائیم بائی اے اور بی بی پرائیم کتنا ہو جائے گا c q2 پرائیم بائی بی اور ہم جانتے ہیں کہ بی اے پرائیم اور بی بی پرائیم کیا ہو جائے گا equal ہو جائے گا so here we get what c c cancel ہو جائے گا تو q1 پرائیم بائی اے ایک ورز q2 پرائیم بائی بی اور الڈیبرا سے ہی ہم چمچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے equal ہو جائے گا یہ equal ہو جائے گا q1 پرائیم پلس q2 پرائیم بائی اے پلس بی کے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ q1 پرائیم اور q2 پرائیم اس کے final charges ہیں تو conservation of charge کیا کہہ رہا ہے کی q1 پرائیم اور q2 پرائیم کا sum q1 اور q2 کے sum کے برابر ہوگا کیونکہ اس system کو ہم isolated system کہہ رہے ہیں کیونکہ باہر سے charge نہیں آیا ہے a اور b کے بیچ میں extend ہو رہا ہے تو یہ isolated system ہے تو یہ same ہوگا یعنی ہم یہاں لکھ سکتے ہیں q1 پلس q2 by a پلس b so یہاں سے ہم لوگ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے تھے کی q1 پرائیم کا ویلیو آیا a by a پلس b into q1 پلس q2 یعنی total charge اور یہاں سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کی q2 پرائیم کتنا آ جائے گا b upon b upon a plus b into total charge q1 پلس q2 so this is very important result آگے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے capacitors میں لیکن ابھی فیلال یہ دھیان میں رکھیں گے تو پچھلا جو ہمارا problem تھا کہ دونوں کا radius اگر same ہو تو q1 پرائیم ہو جاتا r by r plus r یعنی 1 by 2 یعنی q1 plus q2 by 2 اور یہ بھی ہوئی آتا तो इसका मतलब यह general relation हमारा true है तो यह जो relation मैंने भी obtain किया है यह in general relation है अब हम लोग देखते हैं इसमें charge के distribution को लेकर के सवाल करते हैं है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि एक यह wire है और यह uniformly charge है यह 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 कंड़क्टिंग रॉट्स का लेंज़ एल है اور لینئر چارج ڈینسیٹی لیمڈا ہے اب یہ لیمڈا کانسٹینٹ بھی ہو سکتا ہے یا لیمڈا ایکس کا فنکشن بھی ہو سکتا ہے x is measured from the same so here it is x اور یہ یہاں پر x equals 0 ہے اور یہ x equals 0 اور یہاں جو لیمڈا ایکس کا فنکشن ہوگا وہ الگ الگ طرح سے ہم لوگ فنکشن لے سکتے ہیں مانگ لوگ کہہ رہا ہے کہ لیمڈا ہے لیمڈا نوٹ ایکس بائل لیمڈا نوٹ ون مائنس ایکس بائل یا پھر k x to the power n اور بھی ہو سکتا ہے تو اس میں total چارج کتنا ہوگا یہ پوچھ رہا ہے find total charge on rod تو total charge on rod کیسے ہم لوگ نکالیں تو ایک تو ہے ہے کہ اگر لیمڈا اپنا کونسٹنٹ آیا تب تو کچھ نکالنے کا جھنجنٹی ختم کیونکہ چارج دنسٹی کونسٹنٹ ہے تو چارج برابر ہو جائے گا لیمڈا اگر لیمڈا اس چھوٹے سے لینڈ پر کتنا چارج available ہے یہ ہم لوگ find out جائے گا تو کتنا چارج اس پر available ہو جائے گا dq تو it is لیمڈا انٹو dx ہم لوگ ڈیفائن کیا لیمڈا برابر dq y dl یا dq dx linear charge density وہی concept ہے تو یہاں پر یہ لیمڈا x پر depend کر رہا ہے x بدلنے سے لیمڈا بدل رہا ہے so total charge will be لیمڈا as function of x into dx کا integral ہو جائے کہاں سے کہاں تک integration کریں x 0 x l this will be the total charge on the amount अब alag function में यही पे अगर lambda constant रहता तो यह बाहर हो जाता lambda and dx integral 0 से L तक L lambda into L जिस को वैस ही analyze कर बना लिए अब अलग अलग function में यह अलग है suppose करो मैं यह function चुन रहा हूँ तो क्या लिखूंगा मैं क्यू बराब अगर lambda अब अबर क्या अबर क्या अबर क्या अबर क्या अबर 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 का integral here k is constant 0 से L तो k बाहर आ अबर x तू अबर n का integral हो जाएगा x तू इपावर n प्लस 1 by n प्लस 1 0 से L यह हो गया k by n प्लस 1 into l to the power n प्लस 1 जिस विए टोटल चार्ज और यह जो दो प्रॉब्लम मैंने दिया है इसको बना पिर बता ना क्या रिज़र चाहता है अब देखो यहाँ पर यह तो स्ट्रेट रॉड अगर यह रॉड स्ट्रेट नहीं होता सपोस करो कि यह सेमी सर्कुलर आर्क है यह यह और इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस आर है और इस पर जो चार जो वैरी कर रहा है यह इस लाइन के साफ इस रिफरेंस एकसेस के साफ यहा अंगल मेजर करते है यह ठीटा और यहा जो लैम्डा है वो ठीटा का फंक्शन है सब्सक्रो लैम्डा नॉट नॉट प्रॉस थीटा है लैम्डा नॉट साइन थीटा है लैम्डा नॉट साइन थीटा वाइ टू है और लैम्डा नॉट थीटा سوال ہوگا سوال ہوئی ہے کہ فائن ٹوٹل چارج تو ہم یہ ٹوٹل چارج کیسے فائن ٹوٹ کریں گے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا پارٹ لیں گے سروڑ کا کیونکہ سیمی سرکولر آرک میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ یہاں چل لیا اربیٹری پوزیشن پر یہ اینگل تھٹا تو یہ اینگل کتنا ہو جائے گا دی تھٹا اور یہ جو لیندھ ہے دی ایل یہ کیا لکھیں گے ہم لوگ تو یہ ہے آر یہ ہے آر یہاں دیکھو دیان سے یہ بھی آر یہ بھی آر اور یہ بیچ کا آنگل دی تھٹا تو یہاں جو آرک لیندھ دی ایل ہو جائے گا تو دی تھٹا ایکوالس ڈی ایل اپون آر سو ڈی ایل ایکوالس آر ڈی تھٹا ہوگا ہے نا تو یہ ڈی ایل اپنا آ گیا آر ڈی تھٹا اب اس پر کتنا چارج ہوگا یہ ہی ہمارا ایلیمنٹ ہوگی تو ایلیمنٹ کا لیندھ کتنا آگیا آر ڈی تھٹا اور اس پر چارج کتنا ہو جائے گا تو لیمڈا ایز فونکشن آف تھٹا ہے نا اور انٹو ڈی ایل یہ چارج ہوگی ہے سو ڈی ایز لیمڈا ہے جو فونکشن آف تھٹا انٹو آر انٹو ڈی تھٹا سو ٹوٹل چارج بل بھی انٹیگرل آف ڈی کیو اس کے چارج سے گھونتے چلے جائے اس انٹار سینی سرکل پر ہے نا تو تو ہمیں اس کا ٹوٹل چارج بل بل ہو جائے گا کتنا آئے گا یہ تو آر لیمڈا ہے جو فونکشن آف تھٹا انٹو ڈی تھٹا کا انٹیگرل کریں گے ہے نا یہاں پر تھٹا کہاں سے شروع کریں گے یہاں تھٹا 0 ہے اور یہاں پر تھٹا کیا ہو جائے گا پائی ہے نا 0 اور پائی تو 0 سے پائی کے بیچ میں انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹ کریں گے آپس ہے جو سفل سیمپل انٹیگریٹ 괜찮아 خیلی اللہر ہے jetzt sina مناسب mountain آگے رہا چیز میں ہے یا مناسب چیزیں گے نہتی تو کیا جائے گا q equals r lambda not cos theta d theta اور یہ constant باہر ہو گیا 0 سے pi اور r lambda not cos کا integral کیا ہوتا ہے sine so sine theta from 0 to pi so r lambda not sine pi minus sine 0 اور sine pi بھی 0 ہو جاتا ہے اور sine 0 بھی 0 بھی جاتا ہے so what do we get total charge is 0 اب یہ total charge 0 آیا اس کو تھوڑا سا ہم لوگ analyse کرتے ہیں اگر یہ objective problem رہتا تو یہ بنانے کی ضرورت نہیں چیز کیوں کیوں کہ ہم لوگ cos کا trend دیکھیں cos theta کا تو کیسا آتا ہے 0 پہ 1 90 پہ 0 اور یہاں پہ minus 1 so اس quadrant first quadrant پہ positive اور second quadrant میں negative ہے یہ 0 سے 1 ہو رہا ہے انہیں decrease کرتے ہیں اور یہاں 0 سے minus 1 تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے لیکن یہ جیسے 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 یہ 1 سے 0 ہوا ہے ویسے ویسے ہی 0 سے minus مجھتے ہیں تو ادھر positive ادھر negative اور symmetrical ہے اسی لیے sum کیا ہونا چاہیے 0 ہونا چاہیے دوسری بار وائل یوار ڈری وہ لئے انٹیگریشن کس کا کر رہے ہیں ہم لوگ کاؤس کا تو یہاں پر رکھیں گے کاؤس تھیٹا یہاں پر رکھیں گے سھیٹا کاؤس کا انٹیگریشن کیسے کاؤس کا گراف کیسے ہم لوگ لگ دیزائن کریں گے تو یہ اپنا کاؤس کا گراف ہوا اور پائے یہاں تک آیا یہ پائے ہے یہ پائے بائی ٹو ہے تو یہاں سے یہاں تک کا ایری آ لینا ہے ہے نا اب غور کر کے دیکھو کہ یہ جتنا بڑا ایریا ہے ہے نا یہ والا ایریا یہ پوزیٹیو ایریا ہوا اور یہ والا اتنا ہی بڑا ایریا ہے لیکن کیا ہے نیگیٹیو ہے تو جب ہم لکھتے ہیں قوس سیٹا ڈی سیٹا تو یہ جو ہے اپنا قوس سیٹا ڈی سیٹا ہے نا قوس سیٹا ڈی سیٹا کا انٹیگرال یہ ہوتا ہے ایریا اور جتنا پوزیٹیو اتنا نیگیٹیو تو ٹوٹل ایریا جیرو ہو جائے گا جیرو سے دیکھر کے پاس ایریا ہے سو دیکھت سوائی ٹوٹل چارج بیٹمز زیرو نیکس پروگرم ہوں دیکھتے ہیں کہ اب چارج لائن پر ڈسٹیبیوٹڈ نہیں ہے چارج ایک ایریا میں ڈسٹیبیوٹڈ ہے سپوز کرو یہاں پر ایک ڈسٹ ہے محقیل مقصری ریڈیس آر ہے چارج بن سی سگما چارج بیٹم اے گیا تو یہ ریڈیالی ڈیپینڈ کرتا ہو ریڈیاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہو ریڈیالی ویارنگ ہے یعنی ریڈیالی سیمیٹرک ہے کیسے تو سیگما نوٹ لیٹل آر بائی بیگار سیگما نوٹ ون مائنس لیٹل آر بائی بیگار یا پھر تم نے لیا کے آر بی پاور ایم بہت طرح کا فونکشن لیا جا سکتا ہے بہت ہم وار کیسے کریں گے ہیں ٹھول ہما پتا ہے کہ یہاں پر ڈینسٹی 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 آر ڈھسک ہے تو سوفیس ڈینسٹی او آیا vii بہت آسان کیونکہ کوئی اس میں اندیگریشن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب یہ دینسٹی وریابل ہوگا ریڈیلی اس کا مطلب ایک پرٹیکولر ریڈیس پر اگر میں چلا گیا تو سب جگہ چارج دینسٹی کیا ہوگا برابر اور وہاں پر ہم لوگ اپنا ایک ایلیمنٹ کنسیڈر کر رہیں گے اس کا ریڈیس کتنا ہے آر ہے اور ٹھیکنیس کیا ہے لیٹل دی آر ہے یہ اپنا کیا ہوگیا ایلیمنٹ ہوگیا تو اس رنگ کا ایلیا کیا ہوگا اگر میں اس کو رنگ کو کاٹ کے یہاں پر پھیلا دیتا تو لینچ اس کا کتنا بڑھا ہو جاتا ہے یہ سرکومفیرنس بھی لینچ تو یہ ہو جاتا ہے ٹو پائی آر اور اس کا جو ٹھیکنیس ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا ویڈھ ہو جاتا ڈی آر تو اس کا ایلیا ڈیفرنشیل ایلیا ڈی اے کتنا آتا ہے تو ٹو پائی آر ڈی آر لینچ انٹو ایلیا اور اس پر چارج کتنا آ جاتا تو آر ڈیسٹنس پر جو سگомина ہے ہمارا چونکہ آر кстати ٹھیکنیس ہے انٹو ڈیفرنشیل ایلیا یعنی 2Pi Sigma as a function of R into RDR this is the charge اور total charge اگر ہمیں calculate کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر total charge will be 2Pi باہر ہو جائے گا Sigma as a function of R into RDR کا integral کہاں سے کہاں carry out کرے 0 سے لے کر کے R تک اگر ہم لوگ limit لیتے ہیں تو یہ پورا disk cover up ہو جائے گا so this will give you the total charge on the disk اب جیسا function ہوگا اس حساب سے ہم لوگ یہاں پر put کر سکتے ہیں اور ہم لوگ نے اس کی بات کیتی تو suppose کرو میں نے لکھا Sigma as a function of R ہے کتنا K R to the power N تو میں total charge کیا لکھوں گا 2Pi K بھی باہر ہو جائے گا اور integration میں R to the power N تو یہاں سے آیا ایک R اور ہے تو N پلس 1 ہو جائے گا into DR 0 سے لے کر کے R اب یہ integral ہم لوگ کیسے evaluate کریں گے تو 2Pi K اور divided by N پلس 1 ہے ایک اور جب جائے گا تو N پلس 2 اور یہ ہو جائے گا R N پلس 2 R to the power so this is the total charge on the disk اب کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی sphere نے لیا گیا اس case میں ہم لوگ باتے ہیں یہاں پر ہم لوگ نے ایک sphere نے لیا ہے اور چارج پورے volume میں distributed ہے تو ہو سکتا ہے رو کانسٹینٹ ہو یا رو as a function of R رو رو 0 رو 0 1 minus R by R یا میں نے لکھا K R to the power N اب اس میں کہہ رہا ہے کہ total charge بتاؤ کتنا ہوگا تو پھر اس میں ہم لوگ کیسے بڑھیں گے یہاں پر بھی R radially ہی لیا گیا ہے so اس sphere کے اندر R distance پر ہم لوگیں differential area evaluate کر لیں نیام دینا کیونکہ اگر یہ density constant ہے تو پھر یہ کوئی problem مشکل ہے نہیں کیونکہ charge برابر ہو جائے گا density into volume یعنی rho into 4 by 3 pi r q لیکن جب variable ہے تب اس میں ہمیں کام کرنا پڑ گیا کیا کام کرنا ہم پیچر میں اسی طرح سے دیکھ رہا ہے بٹ یہ یہ ڈسک ہے اور یہ سفیر ہے سو بی کری سو یہاں ہمارا ایلیمنٹ ہے وہاں ایلیمنٹ ایک شل ہے یہ ہے اور یہ شل اور شل یہ نہیں فوٹ بول اندر سے کھوکھلا ہے تو ریڈیس کتنا بڑا ہے اس فوٹ بول کا this is of little r اور اس لیدر کا thickness کیا ہے فوٹ بول کے لیدر کا thickness br اگر ہم اس کو کاٹ کے فیلا دیں تو ایک شیت بنیں گا سر فیس ایریا اس شیت کا کتنا ہو جائے گا تو سفیر شیل کا volume کتنا ہو گیا 45 r sq dr اور اس کے اوپر چارج کتنا تو چارج density اس little r پر جو چارج density ہے وہ لکھا into 4 pi r sq dr یہ ہی ہو گیا اور total charge چاہیے تو اس کو integrate کریں گے تو 4 pi باہر ہو گیا rho as a function of r into r square dr right from 0 to r 0 سے capital آخر لیں گے تو یہ پورا sphere make up ہو جائے گا تو یہ ہمارا general relation ہو گیا find out کر نے کا in situations میں چارج اب دیکھو یہاں پہ ہے ہم کو یہ function لے کر کے چلیں گے and rest all are for you اس کو گھر پہ بنا box میں ہم بتانا کیا result آیا میں لیا q equals k r to the power m sorry charge density تو ہم لکھیں گے یہاں پر q براغر 4 pi bar k b bar r to the power m اور یہاں پر odd 2 ہے to m plus 2 into dr 2 0 2 r یہ ہو گیا 4 4 pi k اور یہاں ہو گیا r to the power n plus 3 by n plus 3 0 سے r اور اس کو ہم جب evaluate کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4 pi k upon n plus 3 r to the power n plus 3 تو یہاں پر ہم لوگ بڑے آسانی سے find out plus ایک جنرل فارمula کی مدد سے تو اس طرح سے distribution of charges کی جو problems ہیں جس میں variations آتا ہے جہاں پر charge density constant نہیں ہے آس ایسے problem کو handle کرنے میں کئی بار ڈکر ہوتا ہے تو ہم نے اس کا ایک ایک prototype لے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے possible نہیں کہ ہم سارے problems کو take up کریں بٹ اس میں سکھانے والی بات لگوگ لگوگ میں نے بتاتی ہے تو اس طرح کے questions کو بنانا آسان ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اور benefit ہے جب ہم لوگ آگے گھوس لوگ پڑھیں تو وہاں پر کئی بار اس سب چیزوں کی ضرورت پڑھ جاتی ہے چارج ان پلوز نکال 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 یا certain area ویلیم ویلیم نکال لے گی تو وہاں براندروں اس کو بڑھے آسانی سے نکال سکتے ہوں اینا اوکی thank you for watching